موسیقی تمبا کو اور سگریٹ نوچی سے پریس کرنے من کی بات پروگرام کے دوران وزیر آزم کی نوجوانوں سے اپیل پلاسٹک پر خوابو پانے کے لیے ایک تحریک کے جذبے سے آگے بڑھنے کی خواہش پڑوسی ملک ہندوستان کو کرنا چاہتا ہے غیر مستحکم راجنات سنگھ کا بیان پاکستان کو مور توڑ جواب دینے ہندوستان تیار آئندہ پانچ اکٹوبر سے آٹیسی بسوں کی آمد رفت رہے گی بند مختلف مطالبات کو لے کر آٹیسی ملازمین کرنے جا رہے ہیں ہڑتال اور سلنگانہ کے حضور نگر میں زیمن انتخابہ کی تشریری مہم دور و شور سے جاری تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر سبخت لے جانے کی کر رہی ہیں کوشش آداب میں ہوں سید حبیب الدین خادری بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی دانی پہ وزیراعظم نرد نرمودی نے من کی بات پروگرام کے ذریعے عوام سے خطاب کیا انہوں نے عوام کو نوراتری، اتسو، دسیرہ، دیوالی اور دیگر تیواروں کی مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا میرے پیارے دیس سواشیوں، نمشکار وزیراعظم نرد نرمودی اپنے دوسرے ملحے کے اقتدار میں آج چوتھی بار من کی بات پروگرام سے خطاب کیا انہوں نے سب سے پہلے معروف گلوکارا لطا منگیشکر سے بات چیت کرتے ہوئے سالگرہ کی مبارک بات دی اور ان کا آشیرواد حاصل کیا مان کی بات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے لوگوں کو نوراتری، مہا اتسو، گربہ، درگا پوجہ، دسیرہ، دیوالی، بھائیہ دوز، جھٹ پوجہ اور دیگر تیواروں کی مبارک بات دی آپ سب ہی کو آنے والے تیواروں کی دھیر ساری سب کامنا ہے تیواروں میں پریوار کے سب لوگ ساتھ آئیں گے گھر خوشیوں سے بھرے ہوں گے وزیر اعظم نے ارونہ چل پردیش کی علینا تایانگ نامی طالبہ کی جانب سے لکھے گئے خط کا جواب دیا انہوں نے طالبہ کی جانب سے لکھی گئی ایکزیم وارئیرز نامی کتاب کے بارے میں جانکاری تھی مجھے اس کتاب سے کئی پہلو بہت اچھے لگے لیکن میں نے یہ بھی چیز دیکھیں کہ سٹوڈنٹس کے لیے تو بہت سارے منطرہ ہیں لیکن پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے اس بک میں زیادہ کچھ نہیں ہے میں چاہوں گی کہ اگر آپ کتاب کے نئے ایڈیشن کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں تو اس میں پیرنٹس اور ٹیچرز کو لے کر کچھ اور منطرہ کچھ اور کنٹیکٹ جرور شامل کریں دیکھئے میرے یوہ ساتھیوں کو بھی بھروسہ ہے کہ دیش کے پردھان سیوک کو کام بتائیں گے تو ہو ہی جائے گا میرے ننے سے ویدیارتی مطر پہلے تو پترہ لکھنے کے لیے آپ کا دھنیوار ایکزام واریئر دو تین بار پڑھنے کے لیے دھنیوارت اور پڑھتے سمائے اس میں سے کیا کمی ہے یہ بھی مجھے بتانے کے لیے بہت بہت دھنیوارت اسی طرح نرن نرموڈی نے یو ایس اوپن میں دوسرا مخام حاصل کرنے والے ڈینیل مدادیو کی حوصلہ افضائی کی سوشل میڈیا پہ کافی چل رہا تھا تو پھر میں نے بھی وہ سپیچ سنی اور میچ بھی دیکھا تیئیس سال کے ڈینیل میدوے دیو ان کی سمپلیسٹی اور ان کی میچورٹی ہر کسی کو پربھاویت کرنے والی تھی میں تو جرور پربھاویت ہوا اس پیچ سے بس تھوڑی دیر پہلی ہی بے انیس بار کے گرینڈ سلیم بیجیتا اور ٹینیس کے لیجن رافیل نڈال سے فائنل میں ہار گئے تھے اس افسر پر کوئی اور ہوتا توبہ گداس اور نراش ہو گیا ہوتا لیکن ان کا چہرہ مرجایا نہیں بلکہ انہوں نے اپنی باتوں سے سب کے چہرے پر مسکان لا دی وزیراعظم نے مہاتمہ گاندی کی ایک سو پچاسویں جیندی کے موقع پر پلاسٹرکی تھیلیوں پر پابندی اور اس کے استعمال سے ہونے والی تباہی سے بھی واقف کروایا انہوں نے محکمہ کھیل کی جانب سے منخط کی جانے والے پروگراموں سے بھی واقف کروایا انہوں نے اکتیس اکتوبر کو سردار ولب بھائی پٹیل جیندی کے موقع پر جوشو خروش کے ساتھ ایک بھارت سرشت بھارت منانے کی نوجوانوں سے اپیل کی ہر ورش اکتیس اکتوبر کو ہم پوری دیش میں رن فر یونیٹی دیش کی ایکتہ کے لیے دوڑ اب آل ورود سب لوگ سکول کولیج سب ہجاروں کے تاباد میں ہندوستان کے لاکھوں گاؤں میں اس دن دیش کی ایکتہ کے لیے ہمیں دوڑنا ہے تو آپ ابھی سے تیاری شروع کیجئے وستار سے تو بات آگے جرور کروں گا لیکن ابھی سمائے ہیں کچھ لوگ پریکٹس بھی شروع کر سکتے ہیں کچھ یوجرہ بھی کر سکتے ہیں نرن نرموڈی نے گدشتہ پندرہ اگسٹ کے دوران اپنے خطاب کے تذکرے کے ساتھ کہا کہ دوہزار بائیس تک یوم آدادی کے موقع پر تاریخی مخامات کا دورہ کرنے کی عوام سے اپیل کی آخر میں نرن نرموڈی نے پھر ایک بار ملک کے عوام کو تیواروں کی مبارک بردی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا خوشی بھی ہونی چاہیے آنند بھی ہونا چاہیے اتصاہ بھی ہونا چاہیے اور ہمارے تیوہار ساموکتہ کی مہگ بھی لاتے ہیں ساموہکتہ کے سوزکار بھی لاتے ہیں ساموہک جیون ہی ایک نیا سامرث دیتا ہے اس نئے سامرث کی سادھنا کا مقام ہوتا ہے تیوہار آئیے ملجل کر کے امنگ سے اتصاہ سے نئے سپنے نئے سنکل کے ساتھ ہم تیوہاروں کو بھی منائیں پھر ایک بار بہت بہت شب کام نائے دھنیواد وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان ہندوستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشتگردی کا استعمال کر رہا ہے واضح رہے کہ راجنات سنگھ آئین ایس وکرم آدیتیا میں سفر کر رہے ہیں انہوں نے آج صبح سیکیورٹی عملے کے ساتھ یوگا پروگرام میں حصہ لیا بعد میں راجنات سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ وہ چھبیس گیارہ کے حملوں کو نہیں بھولے ہیں اور ملک میں پھر ایک بار ایسی حرکتیں دھوہرائی جا سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ نیوی جوان اور کوسٹ گارڈ ہمیشہ چوکس ہیں آٹی سی ملازمین نے حرطال کا اعلان کر دیا ہے آٹی سی ایمپلائیز یونینز کی جے ایسی کے مطابق آئندہ پانچ تاریخ کو صبح پانچ بجے سے حرطال کا آغاز ہوگا آٹی سی یونینوں کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ حکومت سے کئی بار بات چیت کرنے کے بعد ہی حرطال پر جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ آٹی سی کو حکومت میں شامل کرنے ملازمین کی تنخواہ میں ترمیم کرنے جاب سیکیروٹی کو یقینی بنانے مخلوع اجازاتوں کو بھرتی کرنے اور دیگر مطالبات کو لے کر حرطال پر جانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے آٹی سی مزدور تنظیم کے لیڈروں نے بتایا کہ حکومت کو ایک ماہ قبل سے ہی حرطال کی نوٹیس دے دی گئی ہے بی جو بی کے ریاستی وزیر لکشمن نے الزام لگا ہے کہ حال ہی میں سامنے آئے ای 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 س آئی سکیم معاملے میں برصر اقتدار خائدین کا ہی ہاتھ ہے لکشمن نے بتایا کہ بد انوانیوں سے متعلق وزیر اعلیٰ کے دفتر کو موصلہ ہونے والی شکایتوں میں سے اسی فیصد شکایت حکومت جماعت کے لیڈروں سے متعلق رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچوں پر کلینیکل ٹیسٹ کرنا غیر انسانی حرکت ہے انہوں نے حضور نگر انتخابات سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس حلقے میں بی جے پی ہی اپنا پرچہ لہرائے گی تلنگانہ میں حضور نگر کے زیمنی انتخابات تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک چیلنج بن چکے ہیں ٹی آر ایس اور کانگریس دونوں سیاسی جماعتیں زیمن انتخابات میں اپنی اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں جبکہ بی جے پی بھی اپنی خوت کا بھرپور استعمال کرتی نظر آ رہی ہے اسی طرح اطلاعات کے مطابق تلگو دیشم پارٹی بھی اپنے امیدوار کو میدان میں اتار رہی ہے اس کے علاوہ بائی واضن جماعتوں کے جانب سے بھی مخابلے کے لیے امکانات ہوئے ہیں بی جے پی نے حضور نگر زیمن انتخابات کے لیے اپنے امیدوار کو خطیت دے دی ہے پارٹی کے خومی کارگزار صدر جے پی نڈا نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر کوٹا رامہ راو کو بی جے پی امیدوار منتخب کیا گیا ہے ٹی ڈی پی نے بھی اپنے امیدوار کا اعلان کیا ہے اسی طرح ٹی ڈی پی کے صدر ایل روانہ نے پارٹی کی خواتین لیڈر سے کرنانی کے لیے امیدوار کے طور پر اعلان کیا ہے این پدماواتی نے بڑھ چڑھ کر تشیری مہم میں حصہ لیا ہے جبکہ ٹی ڈی ایس امیدوار صدر ایل روانہ کی جانب سے ریاستی وزراء ارکان اسمڈی اور پارٹی خائدین زور و شور سے تشیری مہم چلا رہے ہیں اور آخر میں دیکھئے سرخیاں ایک بار پھر اور ہمیں دیجئے اجازت آدھا تمبا کو اور سگریٹ نوچی سے پریز کرنے من کی بات پروگرام کے دوران وزیراعظم کی نوجوانوں سے اپیل پلاسٹک پر خوابو پانے کے لیے ایک تحریک کے جذبے سے آگے بڑھنے کی خواہش پڑوسی ملک ہندوستان کو کرنا چاہتا ہے غیر مستحکم راجنات سنگھ کا بیان پاکستان کو مور توڑ جواب دینے ہندوستان تیار آئندہ پانچ اکٹوبر سے آٹیسی بسوں کی عام درفت رہے گی بند مختلف مطالبات کو لے کر آٹیسی ملازمین کرنے جا رہے ہیں ہڑتال اور سلنگانہ کے حضور نگر میں زیمن انتخابہ کی تشیری مہم دور و شور سے جاری تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر سبخت لے جانے کی کر رہی ہیں کوشش موسیقی